پرائیو منسٹر ایک نیا اعلان کر دیا ابھی ابھی سنا رہے تھے ہاں ہمارے پرائیو منسٹر ابھی دیش سے ٹی وی پر مطروں تخریر کر رہے تھے تخریر کرتے کرتے پرائیو منسٹر اچانک بول دیئے کہ آج رات میں بارہ بجے سے پانسو ہزار کی نوٹ قدر ختم پانسو ہزار کی نوٹ ختم اچھا اس کی جگہ پہ کیا ہونے والا اب نئی پانسو کی نوٹ آئیں گے اور نئی دو ہزار کی نوٹ آئیں گی پہ ہزار سے پریشانی تھی تو دو ہزار لا لیے کیا کر رہے پرائیو منسٹر صاحبہ نہیں بلیک منی ختم کرنا ہے پرائیو منسٹر صاحب بڑی عزت کے ساتھ بول دوں آپ تو بولے تھے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا تو ویجے ملیہ نو ہزار کوڑ کھا کے ڈھکار لے کے لندن بھاگ دیا لالی جمہدی سولہ ہزار کوڑ کھا کے لندن بھاگ دیا مسٹر پرائیو منسٹر اچھا رنگ پکڑ کے کون لائیں گا آج رات سے پانسو ہزار غیت پتے کل سے دو ہزار اے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں کھانے کو کھانا نہیں ہے خیمتی آسمان کو چھوڑی ہندوستان کے وزیر آزم کے چانے والوں نے سوامی جی نے کہا تھا مہدی کا پرائیو منسٹر بنتے ہی ڈالر پہنچیس روپی ہو جائے گا پہنچیس روپی جا کے سکتر روپی ہو گیا سوامی جی اب کیا کریں گے ڈالر کے ریٹ کو آپ ہر مہاس پر بی جے پی کی سرکار ناکام سابیٹ ہو رہی اور پھر آپ دیکھتے ہیں میرے بھائی ہندو مہاراسترہ میں مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں ملتا ہم ریزرویشن کی بات کرتے ہیں تو موڑی جی بولتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکار موڑی جی کہتے ہیں انڈیا فرسٹ پرائی منسٹر بولتے ہیں میرے پاس ایک ہی کتاب کانسٹیوشن پرائی منسٹر کیا کیا بولتے ہیں ان کو بھی بھول جاتے ہوں گے بعض اخت بول کے تا بولتے ہوں گے ہر تھوڑے دن کو بولتے ہیں من کی بات ریڈیو پہ بولتے ہیں سہرانپور میں جا کے مسلم عورتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ میں مسلم عورتوں کو انصاف دلاؤں گا بھائیو 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 کیسے مسلم عورتوں کو ٹیری فون پہ تلاک دے دیتے ہیں منسٹر موڑی ہماری فکر کیوں کر رہے آپ مر سب کی فکر کریں گے اپنی فکر نہیں کریں گے انہیں مرے بھائی مہراشترا میں جب تک مہراشترا کے ان پچاس کارس کے مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں ملے گا صحیح معنوں میں مہراشترا کہ نوجوان بچیوں اور بچیوں کا مستقبل اچھا نہیں ہو سکتا ریزرویشن ملنا چاہیے بامبے ہائی کارٹ نے کہا ریزرویشن دے دو تو موڑی جی بولے رہنے دو تعالی ملنا چاہیے جیدا جیدا سوارا جیدا 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 جیدا